السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اٹھارہ زلحج ہے آج کی تاریخ اللہ کے پیارے نبی کے دو صحابیوں کی جانب منصوب ہے اور دونوں ہی اللہ کے پیارے نبی کے داماد بھی ہیں ایک حضرت سیدنا علی کرماللہ تعالی ورجل کریم جن کو آج ہی کی تاریخ میں اٹھارہ زلحجہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی تھی اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا من کنتو مولا فعلی المولا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے اور اسی وجہ سے آج کا دن بڑا مقدس دن بھی مانا جاتا ہے اور دوسری تاریخ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی آج ہی ہے یعنی اٹھارہ زلحجہ کو اور اتفاق سے وہ جمعہ کا ہی دن تھا جب حضرت سیدنا عثمان غنی کو چالیس دن بھوکے اور پیاسے رکھ کر کے بلوائیوں نے شہید کر دیا تھا دوستو دونوں جلیل قدر صحابی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ محبوب صحابی تھے اور اللہ تعالی نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا تھا بے پناہ دولت عطا فرمائی تھی اور اسی وجہ سے ان کو غنی یعنی مالدار کہا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ باہیا تھے اللہ تعالی نے بے پناہ ان کو حیاء عطا فرمائی تھی جتنی زیادہ دولت تھی اللہ تعالی نے اتنا ہی بڑا دل عطا فرمائے تھا جس جنت البقی کے اندر دفن ہونے کی دنیا بھر کے مسلمان تمنہ کرتے اور سوچتے کہ کاش جنت البقی میں دفن ہونے کے لئے مل جائے جہاں حضرت فاطمہ کی قبر مبارک ہے جہاں حضرت امام حسن دفن ہے جہاں پہ حضرت عثمان مزعون دفن ہے جہاں پہ بے شمار صحابہ اکرام کی قبریں ہیں اس قبرستان کو خرید کے دینے والے حضرت عثمان غنی بیر عثمان جو پہلے بیر رومہ کہلاتا تھا اس قومے کو خرید کر کے دینے والے حضرت عثمان غنی ہیں اور بے شمار جنگوں میں اسلامی فوج کے لئے مجاہدین کے لئے تلوار زرہ اور اونٹ اور گھوڑوں کا انتظام کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں جس بار حضرت عثمان غنی حج کے لئے جاتے تھے کوئی بھی حاجی کھانا نہیں بناتا تھا تمام حاجیوں کے لئے لنگر کا انتظام حضرت عثمان غنی کیا کرتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام حضرت عثمان غنی کیا کرتے تھے اتنی زیادہ سخابت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر میرے دوستو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے بیعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کی خوشقبلی عطا فرمائی تھی کہ آپ شہید ہوں گے شہید کیے جائیں گے اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو ذمہ داری کا اخترقہ پہنایا جائے گا اگر کوئی اتارنے کے لئے کہے تو ہرگز نہ اتارنا یہی وجہ تھی کہ چالیس دن تک محاصرہ کیا گیا ان کے گھر کا بلوائیوں نے ان کو مارنا چاہا تمام صحابہ اکرام بہت سارے صحابہ اکرام حج کے لئے گئے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ حکم دیں تو میں اپنی تلوار سے گلدنے کاٹنے کو دفن کر دوں سات سو صحابہ اکرام آئے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی جانت سے لڑنے کے لئے اور ان کو ملیا میٹ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن حضرت عثمان غنی کو معلوق تھا یہ یہودیوں کی چال ہے یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لئے تین ہزار لوگوں کو ان لوگوں نے تیار کیا تھا تین طرف سے لوگوں نے حملہ کیا تھا تاکہ جب ان کی لاش گرے جب یہ تین ہزار لوگ مارے جائیں تو تین طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو آپس میں لڑیں گے یہودیوں کی چال دیں حضرت عثمان غنی نے تار لیا تھا سمجھ گئے تھے یہی وجہ تھی کہ کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں دی خون بہنے کی اجازت نہیں دی بلکہ اپنے غلاموں سے کہا جو تلوار رکھ دے گا وہ آزاد ہے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا اخیر کر چالیس دن تک بھوکے اور پیاسے رکھنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو جوہاں کے دن 18 زلحج کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وقت شہید کر دیا گیا میرے دوستو جنہوں نے جنت البقی خرید کر کے دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسید نبوی کے سامنے وہ زمین تھی آقا علیہ السلام نے کہا عثمان ذرا اس کا چکر لگا کر کے آجاؤ وہ زمین بڑی پسند ہے وہ یہودی کی زمین تھی گئے حضرت عثمان غنی اور زمین خرید لیا آئے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ مجھے وہ زمین پسند ہے لہذا میں نے خرید لیا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی پیارے نبی کی بارگاہ میں آتے اور کہتے ہیں کہ حضور بیٹی کی شادی کرنی میں بڑا مفلوک الحال ہوں غریب ہوں محتاج ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ حنایت فرما دے رسول اللہ کسی کو منان نہیں کرتے اگر کچھ نہیں ہوتا تو کسی صحابی کو ان کی حوالے کر دیا کرتے تھے کہا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ جا کے وہ شخص کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی ایک غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے دال کے اندر دو چار نمک کے دانے زیادہ کیوں ڈال دیئے اگر وہ بچ جاتے تو کل کام آتا اب اس کے دماغ میں آیا کہ جو شخص نمک کے دانے کے لیے اپنے غلام کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا واپس آ گیا ہے حضور کی بارگاہ میں حضور نے کہا بولے نہیں کہا کہ جاؤ پھر سے بولنا ہو پھر گئے تو دیکھا کہ بتی کے راست بتی کی جو آگ کی جو نلی ہوتی اس کو زیادہ کر دینے کی وجہ سے ایک غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے اس بتی کی راست کو زیادہ کیوں کر دیا اگر کم رکھتے تو تیل کم خرچ ہوتا پھر ہمت نہیں واپس آ گئے رسول اللہ نے کہا جاؤ ان سے کہنا کہ رسول اللہ نے بھیجائے اب تیسری بار گئے اور جا کر کہا کہ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ حضور نے مجھے آپ کے پاس بھیجا مجھے یہ ضرورت ہے اب حضرت عثمان غنی نے سوچا سنا کہ رسول اللہ نے بھیجا تو اپنے خزانے کے پاس لے گیا سٹور روم جہاں پہ ان کے مال و دولت پڑھے ہوئے تھے تجارت کا سوان نکاواتا زیورات رکھے ہوئے تھے سونے چاندی وغیرہ رکھے تھے گئے دروازہ کھول دیا اور کہا جاؤ جتنا چاہے اٹھا کر کے لیے آؤ اب یہ سوچ رہے ہیں دماغ میں چل رہی بات کہ ابھی نمک کے دانے کے لیے ڈانٹ رہے تھے ابھی چراک کی روشنی تیز کر دینے کی وجہ سے ڈانٹ رہے تھے اور ابھی بلکل خزانہ کھول دیا میرے لیے یہ ماجرہ کیا ہے حضرت عثمان غنی تار گئے سمجھ گئے کہا تمہارے دماغ میں جو سوال چلنا میں جانتا ہوں ارے وہ میری ذاتی بات تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ اوقات سے زیادہ فضور خرچی کی جائے لیکن اب جو تمہیں بھیجا ہے وہ رسول اللہ نے بھیجا ہے ہمارا مال ہماری جان ہمارا تنمندھن سب رسول اللہ پر قربان ہے وہ کہیں گے تمہیں ساتھ سمندر سونا بھر کر کے بھی تمہارے چھوڑی میں ڈالنے کے لیے تیار اللہ ہوگو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کو پانی پینے کی بڑی پریشانی ہو رہی ہے اور ایک کنوہ تھا سامنے میں وہ کسی یہودی کا کنوہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس یہودی کے پاس کہا کنوہ بیجتے ہو کہا کہ میں تو نہیں بیجتا حالانکہ اس وقت کنوہ پانس سو چھ سو درہم کے اندر آ جایا کرتا تھا اس نے کہا کہ میں نہیں بیجتا بولا کہ جو چاہو قیمت مانگ لو اب اس نے جب یہ سنا کہ قیمت مانگنے کے لیے تیار ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیچوں گا لیکن پورا نہیں بیچوں گا ایک دن آپ پانی لیں گے اور ایک دن میں پانی نکالوں گا اور بیچوں گا اس ٹیم جس کا کنوہ ہوتا تو وہ پانی نکال کر کے بیچا کرتے تھے کہا کہ ٹھیک ہے قیمت کیا لوگے کہا کہ تین ہزار درہم لوں گا پانس سو چھ سو درہم کے کنوے کی قیمت وہ بھی ادھورے کی قیمت اس نے تین ہزار درہم برطایا حضرت عثمان غنی نے تھیلی نکالا اور کہا کہ تُو نے اپنی اوقات کے مطابق قیمت بتائی تھی میں تو چالیس ہزار درہم لے کر کے آئے تھا اگر تُو چالیس ہزار بھی درہم لے تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو پورا کرنے کے لیے اس کو خرید کر کے رہتا لہٰذا یہ تو تین ہزار درہم دیا اور کنوہ خرید لیا اور اس نے یہ سوچا تھا یہودی نے کہ شاید یہ زیادہ دام میں بیچیں گے اس وجہ سے اتنا پیسہ دے رہے ہیں لیکن حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا کہ اب سارے مسلمان آئے اور بلکل فری میں مفت میں یہاں سے پانی لے کر کے جائیں اب سارے کے سارے لوگ پانی آتے تھے اور زخیرہ بھی کر لیتے تھے دوسرے دن اب کوئی اس یہودی کا کنوہ پانی نہیں خریدتا تھا لہٰذا وہ اس کنوہ کے حصے کو بھی بیچ دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ کنوہ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں آج بھی وہ کنوہ موجود ہے اور بیر عثمان کے نام سے نشان زد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتے تھے حضرت عثمان غنی تو حضور بلکل سمحل کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے حیاء فرماتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور بیٹھے تھے نورملی جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں حضرت عمر آئے یوں ہی بیٹھے رہے بات چیت کرتے رہے حضرت عمر آئے یوں ہی بیٹھے رہے بات چیت کرتے رہے لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو سمحل کے بیٹھ گئے اپنا تہبند وگرہ دست کیا اپنا عبام درست کیا سیدہ عائشہ نے پوچھایا حضرت عثمان آئے تو آپ نے یہ تکلیف فرمائی تو کہا کہ میں اس سے حیاء کیوں نہیں کروں جس سے کہ فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیاء کیا کرتے تھے میرے دوستو اٹھارہ زنحج کی تاریخ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے ان کے بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار احسانات ہیں اسلام کے اوپر آپ کو چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے واقعات ان کی سیرت و کردار کے واقعات خود بھی جانے سنیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سنائیں تاکہ وہ ہمارے بزرگوں کی قربانی کو پہچان سکے کہ انہوں نے اسلام کے لئے کتنی قربانی دی ہے کتنی جانساری دکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان صحابہ اکرام کی سیرت کو ہمارے بچوں کے ذہن میں داخل کرنا چاہیے فالتو کے کارٹون اور فالتو کی کہانیاں وغیرہ سنانے سے بہتر ہے کہ ان اجلہ صحابہ اکرام کے واقعات ہمارے بچوں کو سنائے جائے تاکہ ان کو معلوم ہو سکے ہمارے بزرگ کیا تھے ہم تو اپنی کہانیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں دنیا جہان کی کہانیاں سناتے ہیں ان صحابہ اکرام کی کہانیاں کون سنائے گا جن کا احسان ہے کہ ہم آج مسلمان ہیں اگر حضرت عثمان غلی نے شہادت قبول نہ کی ہوتی اور خلافت کو چھوڑ دیا ہوتا یا پھر لڑنے کے لئے چھوڑ دیا ہوتا تو خلافت ختم ہو چکی ہوتی اور نہ جانے شاید مسلمانوں کا نام و شان مٹ چکا ہوتا جو یہودیوں نے کونسپریسی کی تھی وہ شروع سے ہی کرتے آ رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں دوستو ہمیں اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت عثمان غلی نے شہادت دی حضرت امام حسین نے شہادت دی ان تمام شہادتوں کا لبے لباب کیا ہے ان تمام شہادتوں کا مقصد کیا تھا اسلام کی آبیاری اس کے نام و نشان کو بچانا اسلام کو مضبوطی دینا اسلام کے پائے کو مضبوط کرنا یہ مقصد تھا ان صحابہ اکرام دوسری طرف حضرت سیدہ علی کرم اللہ تعالی وجود کریم ہے کتنی پیاری بات ہے کہ آج کا ویڈیو دونوں دامادوں کی جانی منصوب ہے اور آج کی تاریخ بھی دونوں دامادوں کی جانی منصوب ہے تو دونوں دامادوں کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بڑا ہی میٹھا واقعہ پیش کر دیتا ہوں تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدہ علی کرم اللہ تعالی وجود کریم حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس آتے ہیں اپنے گھر پہ آتے ہیں اور چہرے پہ غم کے آثار نظر آتے ہیں سیدہ فاطمہ پوچھتی ہیں کہ چہرہ غمگین کیوں نظر آ رہا آپ کے اترا ہوا چہرہ کیوں نظر آ رہا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجود کریم کہتے ہیں کہ آج ہمارے بھائی عثمان نے اللہ کے پہلے نبی کی دعوت کی تھی اور بڑی شاندار دعوت کی تھی اور ایسی دعوت میں نے نیکھائی تھی مزید یہ کہ حضور مسجد نبوی سے عثمان غنی کے گھر تک جتنے قدم اٹھائے تھے ہر قدم کے بدلے میں انہوں نے غلام آزاد کیا ہے حضرت سیدہ فاطمہ کہتے ہیں کہ جائیے آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیجئے اور تمام صحابی کو بھی ساتھ ملے کر آنے کے لئے بولیے حضرت علی کہتے ہیں کہ گھر میں تو کچھ کھانے کے لئے نہیں ہے پھر کیسے دعوت دی جا سکتی ہے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور دعوت دے دیجئے انتظام ہو جائے گا ادھر حضرت علی حضور کو دعوت دینے جاتے ہیں اور ادھر سیدہ فاطمہ مسلحہ بچھا کے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے انتظام کرنے والا تو ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ خان ہاتھوں میں لیئے پہ ہیں اور اس کو ڈھاکا ہوا ہے سیدہ فاطمہ اشارہ کرتی ہیں وہ لوگاتے ہیں ایک ہجرے میں سارا سامان رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد سرکار تمام صحابی کے ساتھ دعوت میں تشریف لاتے ہیں جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں صحابہ اکرام کے سامنے جب ترہ ترہ کے پکوان اور ترہ ترہ کے کھانے رکھے جاتے ہیں تمام صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ایسا کھانا آج تک نہیں کھایا تھا اور ایسی خوشبو ہم نے آج تک محسوس نہیں کی تھی اللہ کے پیرے نبی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ یہ کھانا کھالو کیونکہ یہ کھانا دنیا کا کھانا نہیں ہے بلکہ یہ جنتی کھانا ہے سیدہ فاطمہ کی دعا خبور بھی تھی اللہ نے جنت سے دسترخان اتارے تھا اللہ نے جنت سے جنت سے کھانا بھیج دیا تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کھانا کھا چکے ہیں سیدہ فاطمہ ادھر سجدے میں سر رکھے ہوئی ہیں رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں مولا حضرت عثمان غنی نے ہر قدم پہ غلام آزاد کیا تھا مولا ایسی کرم نمازی کر دے کہ ہماری دعوت بھی یادگار ہو جائے اتنے میں اللہ کے پیرے نبی کی بارگاہ میں وحی نازل ہوتی ہے حضرت جبریل آتے ہیں کہتے ہیں مسجد نبوی سے لے کے سیدہ فاطمہ کی گھر تک جتنے قدم آپ کے اٹھے ہیں ہر قدم کے بدلے میں اللہ نے ایک ایک ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے اللہ اکمر یہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی دعوت کا احتمام تھا اور ایک تب حضرت عثمان غنی تھے جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا اور رسول اللہ کی شاندار دعوت کی تھی صحابہ اکرام کی درمیان بڑی محبتیں تھی ایک دوسرے سے ذرا برابر بھی حسد نہیں تھا جرل نہیں تھا نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے نیکیوں میں کمپیٹیشن کیا کرتے تھے اور یہ جائز ہے نیکیوں میں کمپیٹیشن کرنا چاہیے اچھے کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے دوستو ان صحابہ میں تو کوئی چھگڑا نہیں تھا پھر آج کچھ لوگ حضرت علی کا نام لے کر کے حضرت عثمان غنی کو حضرت عمر کو حضرت عبوبقہ صدیق کو شب و ستم کرتے ہیں نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں یہ کسی بھی طرح ربا نہیں ہے جب حضرت علی نے ان تینوں صحابہ اکرام کو ان تینوں خلیفہوں کو خلیفہ مان لیا تھا تو آپ کون ہوتے ان کی خلافت کا انکار کرنے والے ہیں آپ تو حضرت علی کے مخالفت کرنے والے ہوگئے جب حضرت علی اگر چاہتے مخالفت کر سکتے تھے لڑ سکتے تھے انہوں نے قبول کیا ہے ان کو خلیفہ تو آپ کون ہوتے ہیں ان کی خلافت کا انکار کرنے والے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے بکھنے وے شیرعظہ کو یکجہ کر دے متحد کر دے اتحاد پیدا کر دے اور سب کے دلوں میں تمام صحابہ اکرام کی محبت پیدا فرما دے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیا سے شیئر کیجئے دوستو تاکہ ہمارے بزرگوں کے واقعات لوگوں کو معلوم ہو سکے ہمارے بچوں کو سنائیے تمام لوگوں کو سنائیے تاکہ ہمارے بزرگوں کے واقعات ان کے صیرت و کردار ان کے ذہن میں نقش ہو سکے اور میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکائب کر دیجئے آپ کا کچھ نہیں جائے گا ایک اسلامی چینل کو سپورٹ مل جائے گا تو ہمارا بھی کام بن جائے گا الحمدللہ ہمارا مقصد ہے کہ اس چینل کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ اسلامی باتیں آپ تک پہنچا سکیں اسی کے لئے محنتوں میں شکت جاری ہے دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک بات کہنے اچھی بات کہنے اس پر عمل کے توفیق اطاف فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ